تمام سائلین کو ہوگا جن کے سیول مقدمات پہلے سے عدالتوں میں دائر ہیں یا اب دائر ہوں گے اور لوگوں کا جو اعتماد ہے وہ عدالتوں پر بحال ہوگا اس امینڈ میں ہوا ہے اس سے پہلے ایک آرڈینس پنجاب میں جاری ہوا 29 اپریل 2020 کو ایک بزریہ جو ہے وہ گورنر نے ایک آرڈینس جاری کیا 128 جو کانسٹیٹوشن نے اس کو پاور دی ہے اس کے تحت ایک آرڈینس جاری ہوا جس میں یہ کچھ چیزیں جو اب آئی ہیں یہ تھی اور جو اب ترامیم بقاعدہ طور پر بزریہ امینڈمنٹس آئی ہیں یہ اس سے ملتی جلتی ہیں کچھ چیزیں ایڈیشنل ایڈ کی گئیں بلکہ جواب دعویٰ کے ساتھ منسلک کی جائے گی اب وہاں یہ تھا کہ اگر کوئی اپلیکیشن دے گا تو وہ کاروائی نہیں ہوگی لیکن یہاں انہوں نے کہا ہے کہ یہ عذر جواب دعویٰ کے ساتھ 41 متفرق درخواست جس طرح 711 کی یا کوئی بھی اور اپلیکیشن جب کوٹ میں دائر ہوگی تو کاروائی مقدمہ متاثر نہیں ہوگی جس طرح پہلے ہوتا ہے اپلیکیشن دی ہے کاروائی مقدمہ رک گئی ہے اب سی پی سی میں کچھ امینڈمنٹس ہوئی ہیں جن کا فائدہ تقریباً بکلہ حضرات کو بھی ہوگا اور تمام سائلین کو ہوگا جن کے سیول مقدمات پہلے سے عدالتوں میں دائر ہیں یا اب دائر ہوں گے اور لوگوں کا جو اعتماد ہے وہ عدالتوں پر بحال ہوگا اس امینڈمنٹس کے ذریعے کیونکہ سیول جو دعواجات ہوتے تھے اس میں لوگوں کی نسلیں بیٹھ جاتی تھی اور دعوے اپنے اختتام کو نہیں پہنچتے تھے تو میں بلا تخیر اپنے ٹوپک کی طرف آتا ہوں یہ جو اب یکم نومبر دوہزار بیس سے ترامیم زابطہ دیوانی جن کا اطلاق ہوا ہے اس سے پہلے ایک آرڈینس پنجاب میں جاری ہوا انتیس اپریل دوہزار بیس کو ایک بزریہ جو ہے وہ گورنر نے ایک آرڈینس جاری کیا وان ٹوئنٹی ایٹ جو کانسٹیٹوشن نے اس کو پاور دی ہے اس کے تحت ایک آرڈینس جاری ہوا جس میں یہ کچھ چیزیں جو اب آئی ہیں یہ تھی اور جو اب ترامیم بقاعدہ طور پر بزریہ امینڈمنٹس آئی ہیں یہ اس سے ملتی جلتی ہیں کچھ چیزیں ایڈیشنل ایڈ کی گئی ہیں تو پہلے میں اس آرڈینس کے حوالے سے تھوڑا سا آپ سے ڈسکس کروں گا کہ بیسک یہ کس طرح یہ ترامیم ہوئی ہیں یہ جو آرڈینس گورنر صاحب نے جاری کیا کانسٹیٹوشن کی اپنی پاورز کے تحت چھپی سیکشن جو سی پی سی تھا اس میں مدعی جو ہے وہ اپنا دعویٰ جب دائر کرے گا تو وہ مدہ علیہم کے برابر کاپیاں ساتھ لاف کرے گا تاکہ جب مدہ علیہ کوٹ میں آئے تو وہ یہ نہ کہے کہ مجھے تو کاپیاں نہیں ملی تو وہ اتنی کاپیاں ساتھ لاف کرے گا جتنے مدہ علیہم ہوں گے جتنے ڈیفینڈنٹس ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام دستاویزات ساتھ لاف کرے گا ان کاپیوں کے ساتھ جو وہ اپنے دعویٰ کے ساتھ دائر کر رہا ہے اور ساتھ لاف کر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ اب ان تمام جو بھی کارروائی ہوگی کوٹس کی یہ جو ڈاکومنٹس ہوں گے عرضی دعویٰ کے یہ اس کا ریکارڈ الیکٹرونک ریکارڈ اس کا رکھا جائے گا چھبیس ایس ایکشن جواب دعویٰ جواب دعویٰ جب مدہ علیہ کوٹ میں حاضر ہو جائے گا تو وہ اس بات کا پاباند ہوگا کہ وہ تیس دن کے اندر جواب دعویٰ کوٹ میں جمع کروائے اگر وہ تیس دن کے اندر جواب دعویٰ جمع نہیں کرواتا تو اس کا رائٹ کلوز کر دیا جائے گا اسی کے ساتھ ساتھ جس طرح مدہی نے کاپیاں ساتھ لاف کی ہیں اسی طرح مدہ علیہ بھی اپنے جواب دعویٰ کی کاپیاں جو ہیں وہ ساتھ اڈیشنل طور پر لاف کرے گا اور اگر کوئی دستاویزات اس نے ساتھ لگائی ہیں تو انہی کی کاپیاں بھی وہ ساتھ لگائے گا اس کے بعد چھبیس بی ایشو فریم جو ہیں وہ ساتھ دن کے اندر اندر ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ دونوں پارٹیز کو اگر کوئی اتراز ہے ایشو فریم پر تو وہ ساتھ دن کے اندر اندر کوٹ کو انفارم کریں گی اس کے ساتھ وہ ایک جو شہادت کی تیاری کا سارٹیفکیٹ ہے وہ بھی کوٹ میں پیش کریں گی اور یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ اسی ساتھ دن کے اندر اندر کرنی ہوں گی شہادت جو ہے وہ جج خود لکھے گا یا پھر ایک ڈسٹک جج جو بھی ڈسٹک جج ہوگا اس ڈسٹک کا وہ ایک لسٹ تیار کرے گا جس میں وہ وکلہ سیمان کی اور ریٹائر ججز کی جو اس آہاتے میں اس جورسڈکشن میں پریکٹس کر رہے ہیں ان کی ایک لسٹ تیار کرے گا جو کمیشن پر جو ہے وہ ایویڈنس لکھیں گے اس کے ساتھ ساتھ شہادت جو ہے وہ تحریری آڈیو ویڈیو کی شکل میں دی جا سکے گی یہ اب آڈیو ویڈیو کی شکل میں شہادت بھی دی جا سکے گی اور اس کی جو ایویڈنس کا جو ٹائم پریڈ ہے وہ تھری منت کے اندر مکمل کرنا ہوں گی شہادت کے بیس دن کے جو ہے اس کے بعد مطلب بیس دن کے اندر اندر یہ فائنل آرگومنٹس کرنے ہوں گے فائنل آرگومنٹس آپ آپ جو ہے وہ تحریری شکل میں بھی کوٹ میں جمع کروا سکتے ہیں یہ نہیں چلے گا کہ وکیل صاحب ادھر موجود ہیں یا نہیں ہیں وہ اپنا تحریری شکل میں بھی کوٹ میں جمع کروایا جا سکتے ہیں تاکہ کوٹ کا ٹائم بچ سکے اور انصاف لینے والے کو جلد از جلد جو ہے وہ انصاف مل سکے ستائیس اے جو ہے وہ تلبی بزریہ سمن نوٹس ریجسٹی یو ایم ایس مادرن ڈیوائسز وہ اور اخبار اشتیار ٹی وی ریڈیو الیکٹرانک جو بھی ہے یہ ایک دم اس کا آرڈر کیا جا سکے گا ایک ہی پیشی پر بیک وقت یک وقت اس کا ایک ہی پیشی پر یہ تمام آرڈر کیے جا سکیں گے یہ نہیں ہوگا ایک نوٹس ایک ریجسٹی کی پیشی پڑے گی پھر اخبار اشتیار کی پڑے گی ایسا نہیں ہوگا کوٹ کے پاس پاور ہوگی کہ وہ ایک ہی ڈیٹ میں یہ تمام آرڈر جو ہے وہ چسپاندگی کا یہ سارے آرڈر کر سکتی ہے اور تعمیل کنندہ جو ہے جو تعمیل کروائے گا اس کا بزریہ جو ہے وہ مادرن ڈیوائسز اس کی لوکیشن جو ہے اس کو منیٹر کرے گی کوٹ تاکہ یہ نہ ہو کہ وہ گھر بیٹھ کے تعمیل کر دے جس طرح چلتا آیا انفارچنیٹلی تو ایسا نہیں ہوگا تعمیل جو ہے اس کی بزریہ مادرن ڈیوائسز منیٹرنگ کی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ جو بھی بندہ اس کو ملے گا وہ اس کی تصویر بنائے گا اس کے گھر کی تصویر بنائے گا اور وہ تصویر فائل کا حصہ بھی بنے گی تاکہ کوئی اپنا یہ عذر پیش نہ کرے کہ یہ نوٹس تو میں نے تعمیل نہیں کیا تھا اور اس کی بقاعدہ طور پر تصویر بنے گی اور یہ تعمیل کنندے کو اختیار دیا جا چکا ہے بزریہ آئس آرڈینس 96 اے جو ہے وہ اپیل جب ریسپونڈنٹس حاضر ہو جائیں گے تو اس کا اپیل کا فیصلہ ساٹھ دن کے اندر اندر آپ کو کوٹ کو کرنا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ دفعہ وان زیرو سکس ایک سو چھے ہائی کوٹ اپیل کا فیصلہ تیس دن کے اندر کرے گا اور ایک سو پندرہ کے تحت ڈسٹک جاج صاحب نگرانی کا فیصلہ دو ماہ کے اندر اندر کریں گے وان فوٹی بان متفرق درخواست جس طرح سیون الیون کی یا کوئی بھی اور اپلیکیشن جب کوٹ میں دائر ہوگی تو کاروائی مقدمہ متاثر نہیں ہوگی جس طرح پہلے ہوتا ہے اپلیکیشن دی یا کاروائی مقدمہ رک گئی یا لنگر آن کرنے کے لیے اپلیکیشن دی جاتی تھی ایسا نہیں ہوگا کوٹ میں جب کوئی اپلیکیشن آئے گی کوئی درخواست اس طرح کی آئے گی تو کاروائی جو مقدمہ کی ہے وہ ایز چلتی رہے گی اس میں کوئی بریک نہیں آئے گی اور اس کا فیصلہ بھی ساتھ ساتھ ہو جائے گا لیکن کاروائی متاثر نہیں ہوگی وان ففٹی نائن سیکشن جو نیو شامل کیا گیا ہے اس میں جو ہے دعویہ اپیل نگرانین ایگزیکیوشن ان تمام کا اطلاق جو بھی امینڈمیٹس ہوئی ہیں فوری ہوگا اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ 29 اپریل کو یہ آرڈین ایس جاری ہوا ہے اس سے پہلے بھی جو دعواجات دائر کیے جا چکے ہیں اور ان کو لنگر آن کیا جا رہا ہے اس پر بھی اس کا اطلاق ہوگا یہ تھا آرڈین ایس جو پنجاب میں سی پی سی مینڈمیٹس کی گئی تھی اس کو میں نے ان شورٹلی تھوڑا سا ڈسکس کر دی ہے اب باتیں ہیں ایز ایٹیز میں آپ کو بتاؤں گا جو مینڈمیٹس آئیں ہیں وہ ایز ایٹیز آپ سے ڈسکس کر دیتا ہوں ترمیم ذابطہ دیوانی اطلاق یکم نومبر دوزار بیس ارضی دعویہ پہلے کی طرح سینئر سیول جاج کے پاس ہی دائر ہوگا ریجسٹر دیوانی مقدمات میں درج ہوگا جناب سینئر سیول جاج صاحب سیول ڈیویین دعویہ ایڈمنیسٹیٹو جاج صاحب فسٹ یا سیکنڈ کو مارک کریں گے تمام عدالتوں کو نمبر سلارٹس کیے جائیں گے جو ان کو نمبر سے شناخت کیا جائے گا آرڈر فور رول ون سی پی سی تمام دعویہ جاج سینئر سیول جاج کے پاس دائر ہونے کے بعد ایڈمنیسٹیٹو جاج اور ٹرائل جاج کو اسائن کیے جائیں گے اور مدرجات دعویہ کو اپنے دیوانی ریجسٹر میں درج کرے گا آرڈر فور رول ٹو ٹری سی پی سی فازل ڈسٹک جاج صاحب زلہ میں بقدر ضرورت ایڈمنیسٹیٹو جاج تائینات کرے گا جو تنکیہ ہاتھ واضح ہونے تک پری ٹرائل کاروائی مکمل کریں گے جس میں آرڈر سکس سیون ایٹ نائن اے نائن بی اور ٹین الیون ٹو ٹرٹین فورٹین کی کاروائی شامل ہوگی پری ٹرائل کاروائی مکمل کرنے کے بعد ایڈمنیسٹیٹو جاج گواہان کو پابند حاضری بنانے کے بعد فائل بما ریکارڈ ٹرائل جاج کو منتقل کر دے گا جہاں دعویہ ہے کہ یہ ٹرائل جو پروسیڈنگ وہ کریں گے اور آفٹر ٹرائل جو پروسیڈنگ وہ کچھ دوسرے جاج کریں گے جس کو ہم کہتے ہیں تلبی بغیرہ کی کاروائی ہے وہ جاج صرف تلبی بغیرہ کروائے گا جب دونوں پارٹیز آ جائیں گی دعویہ جواب دعویہ جمع ہو جائے گا اس کے بعد وہ دوسرے جاج کو فائل بھی دے گا اب یہاں جن ججز کے پاس شہادت وغیرہ کی کیس لگے ہوئے ہیں وہ ان کو دوسری عدالتوں میں ریفر کر رہے ہیں تاکہ وہ جو ہے ٹرائل جاج کے پاس وہ دعویہ جات جائیں کیونکہ اب ان کو وہ اختیار حاصل نہیں رہا تاکہ پروسیڈنگ تیز ہوں اور کام جو ہے لوگوں کا جلدی نمٹے یہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی ہر سمن کے ساتھ عرضی دعویہ یا کنسائز سٹیٹمنٹ اور تمام انسلکہ دستاویزات کی نکول بھی لاف کرنا ہوگی جو میں نے پہلے آپ کو آرڈینیس کی بتائی ہے اسی طرح نکولات لاف کرنی ہوگی جب سمن جائے گا تو اس کے ساتھ وہ نکلیں دعویے کی لگی ہوں گی سمن بزریہ تمیل کنندے کے علاوہ ایک اور سمن بزریہ ریجسٹر پوسٹ ایڈی اور سمن بزریہ کوریئر سروس یا یو ایم ایس بی بیک وقت مدالعہ کو بھیجا جائے گا آرڈر فائیو رول ٹین نے درخواست زیر آرڈر سیون الیون برائیس کہا ہے کہ یہ عذر جواب دعویٰ کے ساتھ لیا جائے گا یہ نہیں کہ جواب دعویٰ پہلے دے دیا بعد میں آپ سیون الیون دیتے پھر ایسا نہیں ہوگا یہ آرڈر سیون رول الیون اے میں ہے جو عرضی دعویٰ کے ساتھ جس قدر مدالہ لہم ہیں اتنی نکولات عرضی دو ایڈیشنل دو ایکسٹر جو ہیں وہ کاپیاں اور دستا وزاد جتنی میں نے فرض بغیرہ لگائیں وہ ساتھ لف کی ہیں بصورت دیگر عدالت وہ حکم جو مناسب ہوگی سادر کر سکتی ہے مطلب دعویٰ انٹرٹین نہ کرے یہ آپ کو کہے کہ پہلے یہ لگا کے آرڈر سیون رول جو بھی مدعی ہوگا اس کے وارسان کی فرست دو اپر ساتھ لگانی پڑے گی ہر صورت لگانی پڑے گی ورنہ آپ کا دو اپر خارج ہوگا مینٹینیبل ہی نہیں ہوگا